السلام علیکم یا علیہ السلام مزیر سب سے پہلے امام حسن مجتبہ سبت نبی الکبر آپ تمام محمی مومنات کو مبارک بات امام علیہ السلام کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا صفرہ لگانے کربلا کی وجہارے ہیں پوری بس تری وہاں پہ صفرہ لگایا جائے گا اور بہت ساری دعائیں کی جائیں کی جشن منایا جائے گا مولا حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے مولا علیہ السلام کے روزے پہ دعا ہوں موردو ان مومین کے لئے خوصیدہ اے اسے طرح میں ہوئی اور انشاءاللہ مو مدویچ اکز تک پہچک آپ دیکھتے ہیم یہ صرف کس نے لپاہ ان کا نام لہے کے آپ دعا کریں گا میں آپ کے ساتھ شاکرالنشنبر کربلا کے طرف اور آپ سب کے لھی بہت ساری دعائیں یہ میرے مولا مشکل کشاہ کا روزہ ہے اور چلتے ہیں اب کربلا کے طرف کی زیارے کے زیارت کریں اب آپ کو کربلا لے کے جاسا ہوں لپے کیا ہوسکتے ہیں میاپوز شاکر نشفی کربلا کی سرزمین صفرہ امام حسن اللہ علیہ وسلم لگایا کیا ہے جشن آمد حسن مجتبہ مبارک باد دیکھئے صفرہ کیسے لگاتے ہیں پندرہ رمضان اور صفرہ امام حسن وہ بھی کربلا مولا حسین کے سامنے بس آج یہ دستر پان امام حسن مجتبہ مناقب دعا ہے اور دوستوں نے تعاون کیا ہے تو کوشش کرتا ہوں اس دستر پان کی عظمت کے لیے دو تین منٹ آپ خدمت بچپن میں ایک شیخ سے یہ کہنے لگے حسن بچپن میں ایک شیخ سے یہ کہنے لگے حسن اوقات کی مثال کا محور تلاش کر بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی مثال کا محور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر رسول ہے اے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر سپرہ امام حسن علیہ السلام ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجر نظام میں مائدہ بنایا اگر سلوات پڑے تو میرے پیار سے کائنات میں کوئی نصف فرشتہ نہیں ہے کہ اس سلوات کو گن سکے اس کے سواب پارے دیکھر باواد بلندتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ السلام مدد تمام دوستوں کو اللہ آپ کے رمضان کے روزے اور عبادتیں نیکیاں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور سفر کربلا کو مستقر کرے آپ کے لئے کہ جب تک زندہ ہیں ہر جمعیرات ہر شب جمعہ کرولہ کے طرف متوجہ ہوں سلام کرنے کے لئے بیسے کہ تو ہمارا یہ پروگرام ہر شب جمعہ کا ہے مگر اس میں مقصوصیاں کچھ ایسے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مقصوصی کو ترجیح دے رہے ہیں آج جس مومن اور مومنہ کی طرف سے یہ بس ہے اس کا کام ہے مومنہ نے اپنے بیٹے کی طرف سے یہ بس کروائی ہے جس نے آپ سے التماز کی ہے کہ مومنین سے التماز کریں کہ میرا بیٹا جس کی جو جسمانی اور روحانی عالی اور صحت اور تندرستی کے لئے دعا اس میں ڈاکٹر سید وقار عباس محمد شاہ عباس رضا زینب عباس رضا زینب عباس اور سید احمود حسین شاہ سید صغرہ شاہ سید مندور فین شاہ سید نسیم حسین وقاری سید زفر حسین زیدی سیدہ فہمیدہ زفر ان کے لئے اور ملائکہ سسٹر تقریب انہوں نے کافی عرصہ پہلے خوشہ دیا دیا تھا کہ جب آپ کربلا میں صفرہ امام حسن علیہ السلام لگائیں تو مجھے شامل کیجئے گا میں تو اپنے لئے ضرور یہ کہوں گا یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہر وقت ہم نے یہ سنا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کا صفرہ لگائے جاتا ہے مگر یہ میری زندگی میں میرے لئے پہلا مرتبہ مجھے موقع بلائے کہ ہم سب مل کے مولا حسن علیہ السلام کے سامنے ان کے بڑے بھائی امام حسن مجھتبہ جسے کریم احلویت کہتے ہیں ان کا صفرہ لگانے جا رہے ہیں تو یہ بڑی سعادت ہماری ہے کہ مولا حسن کے سامنے مولا حسن کا صفرہ اور پندرہ رمضان آپ کی آمد پر دنیا مولا حسن کا صفرہ اپنے اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں ہر جگہ لگاتی ہے مگر آپ نے بہت ہی کم سنا ہوگا کہ مولا حسن کا صفرہ پندرہ رمضان کو گربلا میں لگایا ہے تو یہ تاریخ میں میرے کیا اسے پہلی مرتبہ ہوں کا ہم سے پہلے ہوگا مگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو بڑی سعادت ہے ہم سب مل کے یقیناً گربلا جو بھی جاتا ہے مولا حسن سے بلاتا ہے پندرہ رمضان کے لئے ہمیں مدہو کیا گیا ہے کہ ورنہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو سلیٹ کریں اور گربلا لے کے جائیں یہ صرف کرم نوازی ہے میرے مولا حسن کی ہم تو خادم ہیں ان کی طرف سے جو اذن ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں تو آپ مومنین سے التماس ہیں جن جن مومنین نے جن کے نام جو ہیں نیاز کے لئے ہیں انہوں نے کہا تھا یہ سارے سواب ہیں جن مومنین نے دعاوں کے لئے کہا ہے اور جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کے لئے میں آپ سب سے انتماس ہوں جب بھی آپ روزے میں جائیں تو ویسے تو آپ یقین انہ ہم اور آپ سب یہی کرتے ہیں کہ جب بھی کسی پہ روزے پہ جاتے ہیں تو زیارت کے بعد دور اکاک نماز پڑھتے ہیں اور وہ دور اکاک اپنے لئے پڑھیں نہ پڑھیں کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے مومنین کا ذمہ ہوتا ہے ہمارے گاندوں پر تو ان کو پہلے ہدیہ کرتے ہیں تو اسی طرح جب آپ دور اکاک نماز پڑھیں تو ان مومنین کو بھی ضرور یاد رکھی گا سید محمد عباس شاہ ملائکہ حفظ شاہ امید سلمہ اور اس کی پوری ان کا جو بڑا بیٹا ہے انہوں نے بڑا اعتماز کیا ہے آپ کے لئے کہ جب آپ کے ساتھ کا سبر کریں گے ملائکہ کذف سسٹر اور سوا نظر اور نبیلہ کو سر محمد حنیب اور اس کی پوری پیملی شاہ منورہ اور ممتاز شہدری نصرت روشہ نارا رضیہ سسٹر اور بہت سارے مومنین اور مومنہ طیبہ معروف سسٹر جو ہر وقت جب بھی میں کوئی نیاد ننگر کرتا ہوں تو اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ مومنین سے التماع سے کہ انشاءاللہ جب مولا کے روضے پہ جائیں مولا حسن علیہ السلام کی آمد کی مبارک دیں تو ان مومنین کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کا ضرور ذکر کیجئے گا چاہیے ہی کہ جو شاکر بھائی نے نام لیا تھے مولا ان کی طرف سے سلام قبول اور حدیہ قبول زمانے میں کیسی ہوای چلی علیہ 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 علی لیا نام مہدر مصیبت علی 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 یہ مصرہ ان کے لئے جو جناب سیدہ کا حق کھا گئے کھا تو گئے ملا کیا ان کو جو زہرا کب آگے فدق کھا گئے بڑے بیڑے بیڑے ہو کے وہ مرجا گئے نہ پتارا اور نہ کوئی کلی علی بیڑے لیا بیڑے بیڑے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر کیا بات ہے جی کیا بات ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر کیا بات ہے جی کیا بات ہے کیا بات ہے مندر عمد محمد کربلا کی ساتھ زمین میں داخل دو چکے ہیں جیسے داخل ہو جو سب سے پہلے مولا عباس کا روزہ نظر آئے گا یہ ہے مولا عباس کو حضر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو مولا غازی عباس کی زیارت نصیب کرے کربلا میں ہم کربلا میں پوچ چکے ہیں کربلا امام حسن علیہ السلام کا دستر خان لگانے امام حسن مجتبہ کی آمد امام محمین کو مبارک بات لبائے کے حسن جس محمین نے حصہ ڈالا ان کے لئے خصوصی دوام والا بات تکی بارگاہ میں قبول فرما ہے میں سوئے کربلا جا رہا تھا پڑتا سلے علا چلتے چلتے شاہ کربو بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے شاہ کربا محمی علیہ السلام مدد لبائے کیا حسین اس وقت ہم کربلا پہنچ چکے ہیں اور مولا با مولا حسین کا پرچم بھی آپ کے سامنے ہیں اور مومین اتر رہے ہیں بس کر کے آئیں پھری امام حسن علیہ السلام کا دستر خان لگانے جا رہے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گا یہ بس محمد عباس شاہ کی طرف سے ہے ان کے لئے خصوصی دعا کیجئے گا ان کے اہل خانہ کے لئے اور ملائکہ سسٹر جنہوں نے بھی تعاون کیا ہوں سب کے لئے امی سلمہ اس کے پورے گھر وانے سیداد علی امیر شاہ اور تمام امی جنہوں نے تعاون کیا ہے سب کے لئے اور کربلا میں صرف امام حسن لگانے جا رہے ہیں ضرور دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاہ کی رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالمحمد کربلا میں جس پرچم کو پہلی محرم پہ سلامی دی جاتی ہے وہ یہ پرچم ہے اور یہاں پہ آرمی اور حرم کے مومین اس کو پرچم سلام کرتے ہیں آپ بھی سلام کریں مولا حسین کے پرچم کو اور مولا حسین کو اب چلے کے چلتا ہوں انشاءاللہ میں خصوصی دعا کو ہوں نسرت بی بی کے لئے محمد عابش کے لئے محنور فاطمہ کے لئے شمس زمیر کے لئے محمد تیمور کے لئے حاجی محمد زمیر کے لئے حسین کے لئے اور کربلا کی سرزمین ہے مولا حسین کا روضہ آپ کے سامنے مولا حسین کا روضہ نظر آگیا یقین سر جکا کے سلام کیجئے گا لبائی کے یا حسین لبائی کے یا حسین زبان کے ساتھ کہیں لبائی کے یا حسین لبائی کے یا حسین انشاءاللہ چلتے ہیں صفرہ امام حسن علیہ السلام لگانے کے لئے اور جشن کرنے کے لئے بڑی سا عادت ہے میرے خیال سے تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دکھا کہ اس طرح مولا حسن علیہ السلام کا جو ہے جشن پندرہ رمضان کا صفرہ مولا حسین کے سامنے کسی نے لگایا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں ہم کرولا میں لگاتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں مولا حسین علیہ السلام کے سامنے ہم دعا کو ہیں اور مومنین کی طرف سے جن کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا ہے اور زیارت پڑھ رہے ہیں نیابت میں مولا حسین علیہ السلام کی آج پندرہ رمضان المبارک امام حسن المشتبہ کریم الوید کی آمد آپ تمام مومنین کو مبارک بات انشاءاللہ زیارت مولا حسین زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں خصوصا جنہوں نے یہ فری بس ہمیں حدیعہ کیا ہے اور افطار میں حصالیہ مومنین کی طرف سے محمد عباس شاہ اور سید وقار حسین ڈاکٹر وقار حسین ان کی اہل خانہ کی طرف سے ملائکہ سسٹر ام سلمہ اور نصرت بی بی اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے ہے اور زیارت پڑھ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ اور اپنی اور مومنین کی نیابت میں انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے مولا حسین علیہ السلام کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صل على محمد وعالی محمد السلام علیکہ یا وارث آدم صفوات اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خليل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث عیشہ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولي اللہ السلام علیکہ یابن محمد المصغر السلام علیکہ یابن علی المرخبہ السلام علیکہ یابن فاتمہ الزہران السلام علیکہ یابن خطیجہ تبرہ السلام علیکہ یافر اللہ وابن سارے والبطر الموتور یہ زیارت ہے محمد شہنشاہ عباس کی طرف سے زیارت وارثہ پڑی جا رہی ہے مولا حسین کے بالکل سامنے کھڑے ہوکے زیارت پڑھیں آپ تمام مومین کی نیابت میں مولا حسین کے بالکل سامنے کھڑے ہوکے زیارت پڑھیں آپ تمام مومین کی نیابت میں واشہد انک من دعایم الدین وارکان المؤمنین بک علينا وعلى جمیوری اهل السماوات والارد فلانا اللہم كان افرادا والجماد وطحیات لفتا يسل على محمد ولمحمد وان يجعلني معكم في الدنيا والآخران اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد محمد اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار سفر یا غفار اللہم و بحق صدیقت القبرہ صلوات اللہ علیہ مجھا کری مولا پانجے کریم جواز کو دیئے ازمت جواز کو دیئے سامنے جارات جن جن مومین کی ترکان آپ تمام کرنے ازمت جارات ازمت جن محمد وآل مخدس میں قبول فرما ازمت جانے ازمت جن جن موسیقی 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 خلیفت ہے ہمارا جلدہ ہے اس میں کہ سلیل کا مطلب ہے دو پرابط دو پرابط لیکن ہمیں کیا خبر کے رحمت تو میں بلد سے قرآن رحمت کا ایڈریس بتایا اور مجھے امید ہے نہیں ہے اب اب جانتیار جس رحمت پر بھلی ہے دو پر ساتر اس رحمنت کے وہ گے لیے جس رحمت کے Gabe جنگرائی کے لیے چنگرائی کے لیے اللہ کی رحمت implemented اللہ کی رحمت جنگ دی ہے تو بہت سے نین کے قریب لیے اور بہت سے نین کے تردی میں وہ ہی حضرت کر لیا جائے تو پیچھے سے بھنچنے ہیں بچہ 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 امام حسن علیہ السلام لگایا گیا ہے سامنے مولا حسن علیہ السلام کا روزہ اور یہ دل زینبی آئیں اور سید محمد شہنشہ عباس اور ان کی فیملی کی طرف سے یہ صفرہ لگایا گیا ہے ملائکہ سسٹرہ بارے دیکھر بلانتر صلوہ جن جن میں انہیں یہاں پہلے گا ان کی طرف سے مولا حسن علیہ السلام ملائکہ سسٹرہ بارے دیکھر دیکھر بارے دیکھر انہیں ایک مبارک ہے یہ پوری کائنات کہتی ہے کہ میں صدقے جاؤں محمد مصطفیٰ کی ذات پہ اور محمد مصطفیٰ کی ذات جس پہ صدقے جائے وہ حسین علیہ السلام ملہ حسین علیہ السلام کی تندر شاعر اور آپ کی صحبت تمام شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے سائی مہرم جا دوسرا پڑھ رہا ہوں پہلے نہیں پہلے نہیں یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے بہمینٹہ تیرے نام سے زندہ ہے شہن یہ زمانے میں توحید کی تعمیریں گونجی یہ تیرے دم سے ہے کونین میں تک بھی رے حق تجھ سے پائندہ تیرے نام سے زندہ ہے منی کی صندت بکشی تجھے سرور عالم نے پھر یہ بھی کہا میں ہو شبیر تیرے دم سے شبیر تیرا نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے والفجر میں تو شامل تطہیر میں تو شامل کوثر کی مواتت کی تخصیر میں تو شامل والفجر کا بھی سورا تیرے نام سے زندہ ہے یہ جو دین کا چرچہ ہے شبیر کا صدقہ ہے احسان ترام پر احسانی ازارہ ہے شبیر کا سجادہ تیرے نام سے زندہ ہے آخر میں سو گئیت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا گئیت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا سالم کو کیا رسوا سرورن سر نیزا قرآن دی ہے آقا تیرے نام سے زندہ ہے آلی تیرے سوا کوئی سارائی نہیں آلی تیرے سوا کوئی سارائی نہیں آلی تیرے سوا کوئی سارائی نہیں تو ہے وہ پا تو سارائی نہیں تو ہے سخیاں کا سخی تیرے قلندر غدا آلی تیرے سوا جاہ سارے کسا را تیری خاتے بنا تیرا سانی تیرا سانی میرے لانے اتارائی نہیں آلی تیرے سوا یہ مصرہ ان کے لیے جو بے اولاد ہیں خسوسن ان کے لیے اور اولاد ہو تو کیسی ہو کچھ ملے یا نہ ملے تیرا آزادار ملے تیرے بیٹوں کا ہی نہ کر یا وفادار ملے تیرے دشمنی یا لے محمد دو غوارائی نہیں تیرے دشمنی یا لے محمد دو غوارائی نہیں تیرے نارائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والسلام والسلام على اہلہا واللعنق القائمت والا عدائهم اجمعید من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد الفقاد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنِ سَيَّدَ شَبَاب اَهْلِ الْجَنَّ اَهْلِ الْجَنَ اَهْلِ الْجَنَ اَهْلِ الْجَنَ اَهْلِ الْجَنَ اَهْلِ الْجَنَ حضرت اِ امامِ حَسَنِ وَجْتَبَ علیہ السلام کے دورِ پلوکی مبارک باتے ہیں دامن وقت میں جاہران گنجاش نہیں کوشش فرمائیے گا آپ علماء اکرام خوڑا بندہ ناچیز کی طرف تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کا دن اور آج کی شب کتنی اہم اور کتنی بابرکت ہے حضرت اِ امامِ حَسَنِ مُجْتَبَ علیہ السلام کا جشنِ مبارک کربلا کے سرزمین پر بابو قبلہ کے سامنے مناقض ہوا ہے یہ ایک بہت خدا کی طرف سے تفضل ہے بڑی نوازش اور بڑی مہربانی ہے کسی بھی شخصیت کے عنوان سے جب گفتگو کی جائے تو دو طریقوں سے ہوتے ہیں یہ عام معمولاً گفتگو کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ نصب کے عنوان سے ہے امامِ حَسَنِ مُجْتَبَى کا نصب دیکھیں کہ جس کا نانا دیکھیں تو وہ سید الانبیاء نظر آتا ہے سید المرسلین نظر آتا ہے اگر اس کے والدِ بزرگار کو دیکھیں تو وہ سید الاوسیا والاولیا نظر آتا ہے اگر مادرِ گرامی کو دیکھیں تو سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین نظر آتا ہے اگر بھائی کو دیکھا جائے تو وہ سید شہدہ من الاولین والآخرین نظر آتا ہے اور خود ذاتِ قدسیہ کتنی اعظم و اشرف ہے کہ لقب ہی سید الاکبر بن گیا توجہ فرما رہی یعنی ایک جملہ کہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کائنات میں کہ سیادت جس کا تواف کرتی ہے یہ وہ عظیم گھرانہ ہے دعا جوشنِ قبیر میں ایک جملہ ہے حضرتِ معصوم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا سید السادات اللہ کو خطاب کر کے اے سیدوں کے سید ذات اے سرداروں کے سرداروں ذات یہ وہ اللہ ہے کہ جہاں فیملی نہیں جہاں کوئی اولاد نہیں جہاں کوئی زمان اور مکام نہیں جسم اور جسمانیت نہیں لیکن وہ سیادت اس کی ذاتی ہے اس سیادتِ الہیہ کا مظہرِ امامِ حسنِ مجتبہ توجہ فرمائیے گا مذہب اس لقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے کسی شئے کا ظہور ہو اللہ نے جب اپنی سیادت ظاہر کرنا چاہیے تو حسنِ مجتبہ کو تکلیف فرمایا توجہ فرما رہے ہیں حسنِ مجتبہ کوئی عام شخصیت نہیں جب ولادت ہوئی تو روایت ہے قانت ولادت ہو بِسْلُ جَدِّهِ وَأَبِيْهِ وَيُحَلِّلُ وَيُصَبِّهُ فِي حَالِ ولادت ہی امامِ حسنِ مجتبہ کا جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو ولادت اپنے بابا بزرگار کی طرح ہوئی اپنے نانا کی طرح ہوئی یعنی کیا آنے سے یہ اللہ کی تسبیح شروع کر دی دنیا میں آتے ہی اللہ کی تحلیل شروع کی اور کیا فرما رہے ہیں جب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ فی حال ولادت ہی ولادت کے وقت اور امام حسنِ مجتبہ کا جب ظہور ہوا تو مولا کے جسدِ مبارک کو پدنِ متحر کو سیدہ صدیقتِ القبراء نے رسولِ خدا سے پہلے مولا امیر کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کرنے لگی کہ یا امیر المولین سمیح اس کا نام رکھ لیں تو مولا علی نے فرمایا میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ سے سبقت کروں جب کائنات کا رسول ہے تو وہ نام رکھیں گے جب رسول اللہ پہنچے تو رسول اللہ کو کہا گیا یا رسول اللہ اب اس بچے کا نام رکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کس طرح اللہ پر سبقت کر سکتا ہوں یعنی یہ ایسا تسلسل ہے یہ ایسا خلیفہ بلا فصل ہے کہ اللہ پر سبقت نہیں ہو سکتی جبرائیل امین اس وقت نادر ہوئے تہنیت اور تبریق پیش کی اور اللہ نے فرمایا اے میرے رسول اس کا نام حسن رکھ دو اب توجہ فرمائے گا ایک روایت میں اسے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے جب کچھا گیا یا رسول اللہ حسن کو حسن کس لیے کہا جاتا ہے کونسی علت ہے کونسا سبب ہے کہ حسن کو حسن کہا جاتا ہے تو کائنات کا عظیم جملہ کائنات کی وحی نے ارشاد فرمایا رسول نے فرمایا لئنہو بے احسان اللہ تابت سماوات والعرضین اس لیے حسن کو حسن کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے احسان کے ذریعے اللہ کے آسمان بھی باقی ہے تو اللہ کی زمین بھی باقی ہے آنے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہو اسم من اسم اللہ تبارک و تعالی حسن کوئی آدم تخلیقی حضرت انسان کا لکھا ہوا اور رکھا ہوا نام نہیں یہ تو اللہ کا نام ہے جو ناظر ہوا ہے اب بڑی باتیں توجہ فرمائی گا انشاءاللہ تو اللہ کا نام ہے الحسن سبحان اللہ اللہ نے جب اپنی کائنات میں کوئی نظام بنانا چاہا تمام علماء کرام بیٹے ہوئے اور اس رواہ سے لتیجہ جو لکھ لے گا انشاءاللہ لطفان دوز ہوگے اللہ نے پوری کائنات میں جو نظام بنانا چاہا وہ اس طریقے سے ہے تمام علماء نے تمام عرفانے تمام فکہانے لکھا اللہ اپنی پوری کائنات کا نظام اپنے اسبال حسنہ کے ذریعے کرتا ہے اللہ کا اسم الخالق ہے کائنات کی تخلی اسم خالق کے ذریعے کی اللہ کا اسم اسان ہے کائنات کی سنت اللہ نے اپنے اسم اسان کے ذریعے کی اللہ کا اسم الرازق ہے کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ اسم الرازق کے صدقے مل رہا ہے توجہ کیے گا یعنی کائنات کا نظام اللہ نے اپنے تمام اسمال حسنہ کے ذریعے انجام دے رہا ہے رسول فرماتے ہیں حسن اللہ کا نام ہے یعنی اللہ کا رسول فرمانا یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں جب اللہ نے نظام جمالی اور نظام حسن کو تخلیق فرمایا اور پور عالمین اپنے حسن کو پرانا چاہا تو حسن کو پیدا کر دیا اور فرما رہا ہے کہ جس کو حسن چاہیے جس کو مجھ خدا کا جمال چاہیے حسن مشتبہ سے کسپے پیز کر دی توجہ فرما رہے ہیں اب کائنات میں حسن کے انوار سے ایک بہت بڑے مشہور نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے بڑا چرچہ کیا ہے بڑا صاحب حسن تھا بڑا جمیل تھا بڑا خوبصورت تھا اب توجہ کیجئے گا اس میں حسن کا یہ صدقہ ہے کہ حضرت یوسف کو جو حسن ملا وہ اس طرح حسن ملا جیسے سورج سے کوئی شوین کرتی ہو توجہ کیجئے گا اس میں الحسن اے کے رانی ہے وہ کہتا ہے اس میں الحسن جو ہے جندگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے توجہ کیجئے گا جندگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے دنیا کے ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں آپ کی مارفت میں تھوڑی کمی ہے آپ کی مارفت میں نقص ہے جندگ کے ناموں میں سے فقط یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا نام ہے جو سیدہ شباب اہل الجندگ ہے جہاں آدم بھی موجود ہوں گے جہاں نوح بھی موجود ہوں گے جہاں شیس بھی موجود ہوں گے جہاں تمام انبیاء سوائے حضرت محمد مصطفیٰ کے وہاں جندگ میں ہوں گے ان کا سید اور صدار حسن مجدبا حسن مجدبا اور حسن صفت مشبہ ہے حسن صفت مشبہ ہے صفت مشبہ کا آتو بزنگان بکومی واقف ہے اس کی ایک علامت ہے صفت مشبہ کی ایک خصوصیت ہے بولیے کہ اس میں استمرار ہوتا ہے اس میں دواب ہوتا ہے اس میں سبات ہوتا ہے اس میں غیوبیت ہوتی ہے یعنی اگر کسی شخص میں اس میں یہ صفت مشبہ تک ہی ہو جائے تو وہ صفت اس کی ذات سے زدہ نہیں ہوتی تلچہ فرمائے گا اللہ نے بولا حسن مجدبا کو تخلیق فرمایا اس کو منقع کیا اس کو وجود عطا فرمایا نام رکا حسن اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے مورا پورا مجھ خدا کا حسن جب سبت کر آ جائے وہاں حسن مجدبا تخلیق ہوتا ہے اور مجھ خدا کا حسن اس ذات کے قدسی آزت تبھی جدا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذات حسن مجدبا حسن مجدبا ایک راوی ہے وہ کہتا ہے ابن حسین نصابہ ایک بہت بڑے عالم ہے ہم صاحب کے بڑے عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں حسن اور حسین اللہ نے پوری مخلوق سے محجوب کر دی کائنات میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس میں الحسن بھی کوئی نام ہے کائنات میں عالم آدم میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ حسن کے نام سے کوئی نام ہے فقط یہ کہ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے مجھ پوری کائنات میں میرے حسن کا فقط چرچہ ایک ہو اور وہ ذاتے ترسیہ حسن کے لئے اللہ نے یعنم کا مثال بھی پہان نہیں کیا اللہ نے اس کا ملک اور صد بیان نہیں کیا فقط فرمایا کہ ایسا ہو کہ میرا حسن فقط اس سے ہی لاہر ہو کسی اور سے اولہ حسن مشتبہ ایک روایت آپ کی شب کے انواں سے اور آپ انشاءاللہ مومین دلدان بلاہ فرمائیں گے کمال کی روایت اور اربلا کی صلیمی پر ایک مطبع میں پہلے پر چکا ہوں تین چھوپان کی رات بین اللہ حرمین میں حضرت امام جاپس سعید علیہ السلام میں شاہد فرماتے ہیں اِنَّ فِي لَّلَةِ يُولَدُ فِيهَ الْإِمَام ہر وہ رات جس میں امام متولد ہوتا ہے امام کا ظہور ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے لا يُولَد مولود الا قانت مومنہ جسے رات اور جسی شب میں امام کی ولادت ہوتی ہے اس ولادت میں کائنات اللہ اپنا نظام قبل کر دیتا ہے کسی کو بھی تخلیق فرمانا چاہتا ہے کسی کو وجود دینا چاہتا ہے تو اس کو صاحب ایمان بناتا ہے آمی امام فرماتے ہیں وَإِنْ مُلِدَ فِي اَرْضِ شِرْتِ اگرچہ مُشْرِق کے زمینوں میں ہن کورا پیدا ہوا اللہ اس کو ایمان کی طرف منتقل کر دیتا ہے بِبَرَقْتِ الْإِمَام خصوصی پیکیج یہ اللہ کی برکت کا ایک نظارہ ہے اللہ کی خصوصی برکت کی ایک تجلی ہے امام اتنا اب توجہ کلینا برکت امام کے صدقے اگر شرک کی زمینوں میں اگر کہیں کوئی پیدا ہوا اللہ اس کو مومن بنا دیتا ہے بھائی یہ امام کی برکت سے تو ماننا پڑے گا امام فقط برکت نہیں ہوتا مصدر البرکت ہوتا امام فقط برکت نہیں ہوتا یہ کم سے کم معرفت ہے امام مصدر البرکت زائرین کو یہاں پہ لنگر و نیاز کی دیئے گیا سفرہ امام مصدر علیہ السلام اور یہ نیاز مولین کی طرف یہ تعاون ہے اور کربلا کی سرزمین پر دستر خانے سے سفرہ امام حسن علیہ السلام لنگر و نیاز خوش نصیبی ہے مجھول محمد کربلا کی سرزمین پر امام حسن المجتبہ کا جیشن محمد کربلا کی سرزمین پر مولا حسن علیہ السلام کے سامنے امام حسن المجتبہ کا جشن راکیوں کا رب العالمین آپ سب کو سفرہ امام حسن علیہ السلام سے نوادے مشتر شرف کرے اور وہ ساری دعائیں آپ کے لئے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا سب کے لئے کربلا میں دعا کی گئے اب ہم جا رہے ہیں کربلا سے نجف کی طرف آپ سب کے لئے دعائیں کی ہیں بہت سال رو دے میں ابھائی کیا ہو سا ابھائی کیا ہو سا سب کے لئے کربلا میں دعا کیا ہو سا ملتا ہے لئے کربلا 두 پہ عمل میں دعا کیا ہو سا موسیقی موسیقی موسیقی